اداب ناظرین خیر مقدم ہے آپ کا اور میں ہوں آپ کا میزبان شیخ عمران جیسے کہ آپ لوگ بھی اچھے سے جانتے ہیں کہ وعد کشمیر کی صورتحال ہر دن نئے کیسز سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں کوویڈ نائنٹین کے اور ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہمارے ساتھ موجود ہے اس بیزی شوڈول میں ڈاکٹر نوید نظیر شاہ جو پروفیسر ان اچوڈی ہے سی ڈی ہسپٹل کے ان سے ہم باتشت کرنے کی کوشش کرتے کہ وعد کشمیر کے صورتحال کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب خیر مقدم ہے آپ کا سب سے پہلا میرا سوال آپ سے ڈیرکلی رہے گا کہاں پہ وہ کشمیر میں کشمیر ابھی کیا صورتحال ہے اس کی جس میں جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی کوویڈ نائنٹین کی سب سے پہلا ہاتھ آپ کا تھا دیکھیں پہلے جیسے ہمیں کیسز آئے تھے ایک کیس پہلے آیا تھا تو دیرے دیرے اس کے بعد ہمارے کیسز بڑھتے گئے یہ نیچرل سی بات تھی کیونکہ ایک پیشنٹ آیا اس کے کنٹیکٹ میں کافی لوگ آئے تھے تو اسی سے سلسلہ شروع ہو گیا اور اس کے بعد ان کے کنٹیکٹس اور انہی کے کنٹیکٹس یہ ٹریسنگ کنٹینیوزٹی ہو رہی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کی جو نئے نئے ہمارے پیشنٹس جو بھی سامنے آ رہے ہیں تو یہ پرانے پیشنٹس ہی جو تھے جو باہر سے آئے تھے کچھ عمرہ کر کے آئے تھے سعودی سے آئے تھے کچھ ڈہلی سے یا ڈیفرنٹ جگہوں سے آئے تھے جہاں پہ یہ بیماری آلڈی اس ٹائم تھی تو وہی سے وہ لوگ آئے تھے اس انفیکشن کو لے کے اور ان کے کنٹیکٹس میں ہی یہاں پہ یہ انفیکشن جو ہے وہ آگے آگے جا رہا ہے تو لیکن ہماری یہی کوشش رہ رہی ہے کہ ہم ان کے کنٹیکٹس جو بھی ایک پوزیٹیو پیشنٹ آ رہا ہے اس کے کنٹیکٹس کو ارلی ٹریس کیا جا رہا ہے اس کو ان کو آئیسولیٹ یا کارنٹین فیسلٹی میں رکھا جا رہا ہے تو جو ہی اگر ہم ان کو ارلی سٹیج میں ہی رکھ رہے ہیں تو اس سے ہمارا اندیشہ ہے کہ آگے جا کے ان کے جو پوزیٹیو آنے کے امکانات ہیں وہ ریڈیوز ہو سکتے ہیں یا اس کو انفیکشن سپریڈ ہونے سے ہم روک سکتے ہیں جیسے کہ ایک سب سے پہلی اچھی خبر جو آپ کے ہسپٹیل یہاں سیڈیو ہسپٹیل سے آئی تھی کہ جو پہلے پیشنٹ جو ہے فوری طریق سے ریکاور کر گیا کرے تھے اور ان کو ڈسچارج کر دیا تھا کیا اس میں کوئی چانس ہے جو ہی پیشنٹ ہوتا ہے یہ نگیٹیو ہو جاتا ہے پھر کیا یہ پھر سے پوزیٹیو اس میں چانس ہوتے ہیں آنے ہونے کے دیکھیں اس میں گائیڈ لائنز ہے پہلے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے اس کو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں پوزیٹیو آ گیا ہم نے اس کو کارنٹین فیسلٹی میں رکھا یا اسولیشن فیسلٹی میں رکھا اس کے بعد اس کا ٹیسٹ فریکونٹلی ہوتا ہے اگر اس کا ٹیسٹ نگیٹیو ہو گیا تو چوبیس گھنٹے کے بعد اس کو نئے سے ٹیسٹ کیا جاتا ہے یہ ویریفائی کرنے کے لیے کہ یہ پھر سے نگیٹیو ہے کی نہیں جب اس کو دو ہفتے کے بعد دو ٹیسٹ ایٹ انٹرول آف ٹوینٹی فور آورز نگیٹیو ہوتے ہیں اور جب انہوں نے اپنا کارنٹین پیریڈ کمپلیٹ کیا ہوتا ہے تو اس کے بعد ہم اس کو فردر کارنٹین پیریڈ میں گھر بیج دیتے ہیں یا ایڈمیسٹیو کارنٹین میں رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ انسیڈنسز ہمیں دیکھی ہیں جیسے آپ کوریا کی بات کریں یا باقی ممالک کی بات کریں کہ اس میں کچھ پیشنٹس ایسے آئے ہیں جو نگیٹیو ہونے کے بعد پھر سے پوزیٹیو آئے ہیں اس میں ابھی ریسرچ ہی چل رہا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں اہام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمرا ایمیون سسٹم سفیشنٹ ہے تو اس کی اگینسٹ انٹی باڈیز بنتی ہیں تو ری انفیکشن کا چانس بہت کم ہوتا ہے لیکن اگر کسی کا ایمیون سسٹم ویک ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس میں ری انفیکشن کی چانسز ہوں سیکنڈ سپیکلیشن یہ ہے کیونکہ ہم یہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں یہ سواب لیتے ہیں ناک سے گلے سے اس میں ہم آر اینے ایکسٹرائٹ کرتے ہیں آر اینے ایک جنیٹک مٹیریل ہوتا ہے اور یہ دیڈ بیسلس میں وائرس میں بھی ہوتا ہے اور وائبل وائرس میں بھی ہوتا ہے تو جب یہ سواب ہم لیتے ہیں یہ کافی سینزیٹیو ٹیسٹ ہوتا ہے اگر ایک بھی آر اینے آ گیا اس کو ایمپلیفائی کیا جاتا اور یہ ٹیسٹ پوزیٹیو آ سکتا ہے تو کچھ ریسرچ میں ہاں ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب اس کو آر اینے کو نکالا گیا وہ پوزیٹیو آ گیا لیکن وہ وائرس جو تھا وہ وائبل نہیں تھا یعنی کہ ایک میں آپ کو ایسے سمجھا سکتا ہوں کہ یہ لائیو وائرس نہیں تھا یہ ڈیڈ وائرس تھا تو اس میں سمٹمز بلکل نہیں تھے پیشنٹس میں تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ اندر لنگس میں چلا جاتا ہے تو وہاں پہ ڈیڈ بیسلس ہوتا ہے یا ڈیڈ وائرس یہ ہوتا ہے خانسی کر لی وہ گلے پہ آ گیا وہ سواب لے لیا تو آر اینے مٹیریل اس پہ آ گیا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نون وائبل وائرس کا ایک آر اینے مٹیریل ہو جو ہم ٹیسٹ میں آہ پوزیٹیو دکھا رہا ہے تو اسی لیے ہم پیشنٹس کو ایڈوائز کرتے ہیں جب بھی ڈیسچارج ہوتا ہے تو اس کے بعد بھی اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کوارنٹائن پیریڈ میں رہے ہیں جب اس کی کنٹینیوس کی مانیٹرنگ رہتی ہے تھرہو ایڈنسٹریشن تھرہو ڈاکٹرز کنٹینیوس سرویلنس رہتی ہے کہ انہیں سمٹمز واپس تو نہیں آ رہے ہیں ڈرکس آپ ہمیں بتا دیجئے کہ پچھلے کچھ سدیو سے بہت سارے ایسے دور آئے چاہے سپینش فلوک کی بات کرے ٹیوبر کلوسس کی بات کرے ایس پر یور ایکسپیرینس ایس پر میڈیکل ریپورٹ کیا کوئی ایسی خاص وجہ جو ان بیماری ان وابہوں میں اور اس کوویڈ نوول کیونکی نوول تو اس کا نام پڑھائی ہے کیا کچھ یونیک ڈیفرنس لگتا ہے کہ ان میں کوئی کومن سا سمٹم ہوتا ہے دیکھیں ہم اگر پچھلے وہ تو پہلے کی بات آپ بہت کر رہے ہیں میں ابھی اگر اسی کرونا فیملی میں جو وائرسز ہیں انہی وائرسز سے ابھی کچھ اپیڈیمکس ہوئے ہیں اگر ہم سارس کی بات کریں مرس کی بات کریں وہ تو اسی ٹوئنٹی فر سنچری میں ہی ہوئے ہیں یہاں پہ کچھ بیس سال کے انٹرول پہ ہی میں کہوں گا لیکن اس وائرس کی جو میں بات کروں اس میں انفیکٹیوٹی کم تھی لیکن موٹیلٹی زیادہ تھی اس میں ایک وائرس میں بارہ سے پندرہ پرسن کی موٹیلٹی تھی دوسرے میں تیس سے چالیس پرسن کی موٹیلٹی تھی وہ بھی اسی کرونا فیملی کا ایک وائرس تھا یہ جو ہم کوویڈ نائنٹین کے نام جس کو وائرس دیا گیا ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ موٹیلٹی کم ہے اگر اورال ہم سیٹسٹکسی بات کریں کلقی تین سے چار پرسن کی اورال موٹیلٹی ہے لیکن اس کی انفیکٹیوٹی لیول جو ہے وہ زیادہ ہے کیونکہ ایک بندہ اگر ہم ایچ وائرنون کی بات کریں ایک بندہ ایک دن میں ڈیڑھ پیشنٹ کو انفیکٹ کر سکتا تھا لیکن اس میں جو ہے چار سے پانچ پیشنٹ یا تین سے پانچ پیشنٹ کو انفیکٹ کرنے کا اس میں یہ ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ انفیکٹیوٹی لیول اس کی زیادہ ہے حالانکہ یہ دیتھ ریٹ کم ہے لیکن چونکہ انفیکٹیوٹی لیول زیادہ ہے زیادہ لیول کو انفیکشن ہو سکتا ہے اور اس میں پروپورشنیٹلی زیادہ deaths ہونے کا یا زیادہ complicated cases ہونے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے جیسے کہ آپ نے کہا کہ اس کی death rate جو ہے ابھی تک اگر دیکھا جائے بہت کم دیکھنے کو ملے لیکن کونسا stage ایسا ہے جہاں پہ medical source کے متعلق اس کی death ہو جاتی اس patient کی دیکھیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ majority of the cases جو ہے 80% سے زیادہ cases جو ہے وہ mild disease میں ممتلا ہوتے ہیں اور وہ دیرے دیرے خودی recover کرتے ہیں around 20% cases ایسے ہوتے ہیں جو moderate to severe category میں آتے ہیں اور اس میں بھی around اس کے 20% یعنی کہ overall patients میں ہم دیکھیں تو 5 سے 7% ایسے patients ہوتے ہیں جن کو ICU کی ضرورت پڑتی ہے یا ventilatory support کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ventilatory support میں بھی اتنے اچھے positive results نہیں آئے ہیں جہاں پہ بھی ventilator کو patient پہ جہاں پہ بھی patient کو ventilator پہ ڈالا گیا ہے لیکن اس time research continues ہے کیا کیا تدابیر کیا کیا دوائی اس میں لگے گی وہ بھی ابھی کوئی definite ہم آنسر نہیں دے سکتے ہیں کیسے بیماری کا علاج کیا ہے باقی supportive یہ سب supportive treatment ہے جو بھی medicine wise دیں oxygen level oxygen کے لحاظ سے دیکھیں یا ventilator کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ سب جو ہے یہ اس time ایک قسم کا research چرہ رہا ہے supportive treatment دے رہے ہیں اور hope کر رہے ہیں کہ patient دیرے دیرے خود ہی recover کرے world health organization کے اگر بات کریں انہوں نے بھی کہا تھا کہ کیول covid-19 کی vaccine جو ہے جو normal life واپس دنیا میں لاسکتی ہے اس کے حوالے سے آپ سے جانا چاہیں گے دیکھیں vaccine بھی under research ہے اس کے trials چلنا ہے کہیں پہ start ہوا ہے trial دینا vaccine کا لیکن ایک vaccine کے effectiveness اس کے adverse reactions اس کو دیکھنے کے لیے کافی time کی ضرورت human trials ہوں گی تو اس لیے اس میں آنے میں تو ابھی بہت time لگے گا ایک سال ہو سکتا ہے ڈیڑھ سال دو سال بھی لگ جائے اس کو vaccine کو market میں آنے کے لیے لیکن تب تک ہمیں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم preventive strategies پہ زیادہ دیان دے کیونکہ ابھی اگر ہم کشمیر کی بات کریں تو ہم اس stage میں ہیں ابھی ہمارے اتنے زیادہ patients نہیں ہیں اور یہ سب patients جو ہیں یہ contacts کے ہی ہیں ہمارا بھی اتنا indication نہیں ہے کہ ایک community based transmission ہو گیا ہو کیونکہ اگر ایک بار community transmission ہو جائے گا تو اس کے بعد trace کرنا almost impossible ہو جائے گا and it is very difficult to control اس stage پہ لیکن ہم fortunate ہے ابھی stage two میں ہے جہاں پہ contacts میں ہی یہ بیماری پائی جا رہی ہے اگر اگر لوگوں کا تعاون رہے لوگ advisories پہ عمل کرے health ہو administrative ہو تو اس پہ ہم اس بیماری کو control کر سکتے ہیں کیونکہ lockdown بھی جو ہے اسی کا ایک سلسلہ ہے یہ lockdown indefinite نہیں رہ سکتا ایک وقت ایسا آئے گا جب lockdown ختم ہوگا لیکن تب تک ایک لوگوں کو ایک دماغ میں جو advisories ہے social gatherings کی avoid کرنے کی social distancing maintain کرنے کی وہ اور باقی preventive measures لینے کی اس کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں میں دماغ میں رہے تو اس سے ہم اس کو پھر prevent کر سکتے ہیں infection کو spread ہونے سے ڈاک صاحب آپ ہمیں بتا دیجئے کہ as per other countries جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ انڈیا کا اگر health care system کی بات کرے لیگن تھوڑا سا ہے لیکن ہمارے پاس excellent doctors intelligent doctors available ہے کشمیر کی اگر بات کرتے ہیں کشمیر میں جیسے کہ آپ نے end ventilators کی بات کر یا ICU rooms کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا جو health care system ہے اس چیز کے لیے پوری preparedness ہو چکی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں اگر آپ اٹلی کی بات کریں United States کی بات کریں ان کا health care system کے ساتھ ہمارا کوئی comparison ہی نہیں ہے اور ان کا health care system بھی ان اس بیماری کے آگے گھٹنے ٹیک چکا ہے تو ہم تو اس لیول پہ تو ہم آنے کی نہ ہی لیے ہمیں ventilators کی بات چھوڑ دینی چاہیے ventilators جتنے بھی ہیں ہمارے پاس ان سے ہم کام چرا لیں گے لیکن اگر ہمارے پاس اس سے ٹین ٹائمز ہنڈر ٹائمز تھاؤزن ٹائمز ventilator بھی ہو تب بھی وہ کام پڑ سکتے ہیں اگر یہ بیماری نے اس intensity پہ اس intensity پہ level کی ہم میں آپ کو پھر سے دور آ رہا ہوں کہ ہم ہماری بیماری اس ٹائم اس stage پہ ہے کہ ہماری ایک تو complicated patients بھی کام ہے اور almost ہمارے پاس کوئی patient اس ٹائم ventilator پہ نہیں ہے ہم ہمارے patients جو ہیں اس بیماری کو better طریقے سے tolerate کر رہے ہیں جو to whatever reason لیکن ہم کوشش رہنی چاہیے کہ ہم اس بیماری کو یہیں پہ control کریں اور آگے نہ پھیلنے دیں کیونکہ جتنے patients بڑھیں گے اتنے ہمارے complicated cases بھی بڑھیں گے اور اتنے وہ patients بھی بڑھیں گے جن کو ventilator کی ضرورت پڑنی چاہیے یا جن کو آئی سیو کی ضرورت پڑتی ہے تو اس ٹائم ہمارا health system پھر ہار جائے گا اس کے سامنے لیکن اگر ہم اس ٹیج پہ لوگ administration کے ساتھ یا ڈاکٹ صاحبان کے ساتھ تعاون کریں تو ہم کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس لیول پہ نہ ہی پہنچے تو زیادہ اچھا ہے اسی لیول پہ بیماری کو روکا جائے وہ زیادہ بہتر رہے گا دو اور سوال سمجھنا چاہوں گا سر آپ سے پہلا کیا ویدر کا کوئی connection ہے اس سے اور دوسرا immune system کی بار بار بات ہوتی کہ جتنا immune system strong ہوگا اتنا زیادہ یہ بیماری جو ہے وبا یک وائرس ہے کم اثر یہ effect کرے گا تو آپ کے ساب سے دونوں questions کا answer دیکھیں ویدر ویدر کی میں بات یہ کہوں کہ ویدر کا اس کے ساتھ کوئی رول نہیں ہے اگر ہم دیکھیں جب یہ بیماری شروع ہوئی چائنہ میں شروع ہوئی اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس اس ٹائم ان ممالک میں بھی یہ infection پھیلا جن جن ممالک میں اس ٹائم گرمی کا موسم تھا اور ان ممالک میں بھی رہا جان temperature بہت کم تھا اس لیے ویدر کا کوئی relation نہیں ہے ہاں اگر ہم overall flu season ہمارا ہوتا ہے تو وہ ہمارا winter میں زیادہ ہوتا ہے تو winter میں ہم کوئی ایک ہی جگہ بیٹھتے ہیں زیادہ تر تو اس میں زیادہ بیماری پھیلنے کا زیادہ خطرہ رہتا ہے اور ایک بار خانسی ہو گئی اس میں یہ وائرس اندر ہوا تو اس میں زیادہ پھیلنے کا اندیشہ رہتا ہے لیکن weather کی overall ہم بات کریں weather کا اس کے ساتھ کوئی relation نہیں ہے یہ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ لوگوں سے سننے میں آیا تھا کہ اگر weather temperature بڑھے گا تو اس میں بیماری کم ہوگی یہ infective بیماری ہے اگر کسی کو بھی infection ہو گیا جس طریقے سے بھی یہ پھیلتا ہے فومائٹ سے خانسی سے sneezing سے اور اس ٹائم بھی پھیل سکتا ہے لیکن اس کا weather کے ساتھ کوئی connection نہیں ہے second آپ نے immune system کی بات کریں جتنا ہمارا immune system ہمارا زیادہ strong ہوگا اتنی ہماری صلاحیت ہوگی اندر اس بیماری کو fight کرنے کی اور immune system boost کرنے کی بات ہوتا ہی ہے اس کو boost کرنے کے لیے ہم best رہتا ہے کہ اگر vaccination لیکن unfortunately اس بیماری میں ہمارے پاس vaccine available نہیں ہے لیکن اگر multivitamins minerals antioxidants یا good nutritious foods ہم لے تو اس سے ہم immune system کو boost up کر سکتے ہیں ایک آخری سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کیونکہ اس ملاقات کو ختم کرنے سے پہلے ضروری ہے آپ سے جاننا یہ اپنے چینہ کی بات کری وہاں میں start ہوا اور پوری طریقے سے نظر آیا وہاں پہ کی recover ہو چکا ہے almost وہاں پہ complete مطلب اب لگ رہا ہے کہ چینہ جو ہے اور نائٹی سے فری ہے تو ایس پر ریسٹرچس کے مطلب کیا لگتا ہے کہ چینہ نے کیسے ان سب چیزوں پہ control پایا ایس پر ریسٹرچس کے مطلب دیکھیں ہم بات کریں چینہ میں بھی لاکھوں پیشنٹس بیلکل بیلکل آل قریبی ایک لاکھ پیشنٹ تھے وہاں پہ بھی اس میں بھی ہاں ہم دیکھیں کہ majority of the patients وہاں پہ بھی جو mild disease میں مطلب تھی اور death rates بھی اتنی ہی ہوئی جتنی ہر جگہ مدب لیکن پھر control ایسے ہوا جیسے میرا اندیشہ ہے کیونکہ وہاں پہ انہوں نے پورا isolate کر دیا جو بھی انوال ہوا انہیں فلائٹس من کر دی جسٹیج پہ ہم نے لوگ ڈاؤن کیا ہے انہوں نے پورے ڈسٹرک کو seal کر دیا کوئی بندہ باہر نہیں جا رہا تھا کوئی بندہ اندر نہیں آ رہا تھا تو جو ہی ہے آگے ٹائم جائے گا تو اتنا ہی ہم اس کو control کر سکتے ہیں اسی طریقے سے lockdown اور لوگوں کو تعاون لوگوں نے وہاں پہ تعاون کیا administration کے ساتھ وہ باہر نہیں آئے آپ نے بھی stories پڑی ہوں گی کہ وہاں پہ food یا جو بھی ان کے ساتھ ضروریت زندگی ان کو گھر پہ ہی میسر کیا جا رہا تھا دروازے کے باہر رکھا جا رہا تھا اس کے بعد بندہ آتا تھا وہ اسے اٹھا کے اندر لے جاتا تھا تو اسی طریقے سے میری نظر میں انہوں نے control کیا اس بیماری کو تو اگر ہم بھی یہاں پہ ہم تو اس میں وہ stage پہ بھی پہنچے ہی نہیں ہے جہاں پہ یہ اتنا وہاں پہ پھیل گیا تھا ہم تو بہت early stage میں ہے تو اگر ہم اسی lockdown یا اسی طریقے کی strategy یہاں پہ اپنا ہے تو ہم اس کو early stage میں انشاءاللہ قابو میں لاسکتے ہیں last میں آپ کیونکہ لوگ آپ کو زیادہ follow کرتے خاص کر کے اس وبا کے related بہت ساری امیدیں پورے کشمیر کو آپ سے جوڑی ہے تو last میں آپ اپنے عوام کو کیا خاص message دینا چاہیں گے آج دیکھیں میں لوگوں سے یہی اپیل کروں گا کہ ڈاکٹر صاحبان یہاں پہ ہو جہاں پہ بھی کام کر رہے ہوں ان کی پوری کوشش رہ رہی ہے کہ کیونکہ ہم ہمارے پاس اتنے پیشن نہیں ہے کہ ہم ان کا ویسے علاج کریں ہماری زیادہ تر ٹائم گزرتا ہے ان کی counseling میں تو ان کو سمجھانے کی کوشش کریں گے بیماری ہے کیا کیا ہو سکتا ہے آپ آپ کو کیوں ہم نے یہاں پہ رکھا ہے کیوں isolation facility میں ہے کیوں quarantine facility میں ہے ہماری زیادہ کوشش counseling پہ ہی رہتی ہے تو میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی administrative advisory آ رہی ہیں health advisory آ رہی ہیں اس کو وہ follow کریں ہم کاف ایٹکیٹس یا hygienic majors جو بھی ہیں ان کو obey کریں اس کے علاوہ social distancing maintain کریں social gathering سوائیڈ کریں تو اگر یہ ہم نے اس پہ عمل کیا تو ہم انشاءاللہ قابل میں آ سکتے ہیں اور سب سے important یہ کہ اگر کوئی بھی symptomatic ہو کوئی بھی مائل symptomatic یا contact کی history ہو یا travel کی history ہو تو ایک دم وہ health care facility پہ جائے وہ voluntary declare کریں اس کے بعد جو بھی ڈاکٹر صاحب ان کو advice کرتے ہیں ان پہ عمل کریں تو انشاءاللہ ہم اس وبا کو قابل میں لاسکتے ہیں یہ ہمارے ساتھ موجود ہے آج پروفیسور نیچوڈی سی ڈی ہاؤسپلیل کے ڈاکٹر نوید نظیر شہجن کے ساتھ ہم نے گفتگو کری باتشیت کری اس کوویڈ نائنٹین وبا بیماری کے متعلق چونکہ آج کل روز ہم بہت سارے نائے کچھ میکسیمم آٹھ دس کیسے دیکھنے کو ملتے ہیں اس بیزی شروڈ میں ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا کیمیتی کشمیر کے لیے اس کے لیے بہت بہت شکریہ شکریہ